ہائے گئیس میرا نام ہے نادر صدیقی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیپ ٹیک گئیس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انبوکسنگ اور ریویو کرنے والے ہیں سیمسنگ ایم ایلیون کا ہمارے پاس جو ویرینٹ ہے وہ 3 جیو پلس 32 جی بی والا ویرینٹ ہے جس کی پرائز ہے گیارہ زار روپے گئیس ویڈیو لاس تک دیکھئے گا میں نے یہ والا فون پانچ دن تک یوز کرا اس کی ساری یوسیج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ والا فون آپ کو لینا چاہیے یا اس کو سکپ کرنا چاہیے چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں یہاں پر بات کرتے ہیں یہ والا فون ہم کو کیپیٹل موبائل نے پروائیٹ کر آئے اگر آپ سی ہو ڈسٹک میں رہتے ہیں تو آپ جا کر وہاں سے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گئیز یہاں پر اس کی انباکسنگ کی بات کریں تو میں پہلے ہی انباکسنگ کر چکا ہوں باکس کانٹینٹ کی بات کریں تو گئیز مجھے یہ چیز بالکل اچھے نہیں لگی کہ آپ گیارہ ہزار روپے انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو ٹی پیو کیس بھی نہیں ملتا ہے یہاں کے سبھی فونوں میں آج کی جتنے بھی گیارہ سے بارہ ہزار روپے کے فون آتے ہیں ان سب میں آپ کو ٹی پیو کیس مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو وہ مسنگ ملے گا ایک باکس ملے گا اس کے اندر آپ کو صرف یوزر مینویل مل جائے گی دن گئیز یہاں پر آپ کو فون مل جائے گا اند فون کے کلر ویڈینٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس بلیک کلر ہے تین کلر آتے ہیں بلیک بلیو اینڈ وائلٹ ان گئیز یہی ہم اس کی چارجنگ کی بات کریں تو جو آپ کو بیٹری ملتی وہ میسیف 5,000 mAh کی بیٹری مل جاتی ہے ان چارجر کی بات کریں تو آپ کو پندرہ وارٹ کا چارجر ان دا باکس مل جاتا ہے ان گئیز یہاں پر ہوپ فولی آپ کو usb type c cable بھی مل جائے گی وائٹ کلر کی چارجنگ کے لیے گئی یہاں پر samsung m11 کی build quality کی بات کریں تو decent build quality مل جائے گی آپ کو جو پورا frame ہے وہ plastic کا ہے اند بیک بھی آپ کو پورا hard plastic کا مل جائے گا ان گئیز یہاں پر back side ہی آپ کو camera section مل جائے گا اور ایک physical fingerprint scanner مل جائے گا port placement کی بات کریں تو نیچے کی سیڈ آپ کو ایک mic ایک usb type c port charging کے لیے ان speaker مل جائے گا گئیز right hand side آپ کو power button and volume keys ملتی ہیں جو کہ جن کے button بہت tactile ہیں اور یہاں پر جو اس کی position ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے کری گئی ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی issue دیکھنے کو نہیں ملے گا گئیز یہاں پر اوپر کی طرف آپ کو ایک اور secondary mic مل جائے گا اور headphone jack مل جائے گا بات کرتے ہیں left hand side کی تو یہاں پر آپ کو sim hole مل جائے گا جہاں پر آپ دو sim and ایک micro sd card بھی use کر سکتے ہیں گئیز اس phone میں آپ دو 4g volt sim بھی ایک ساتھ use کر سکتے ہیں گئیز یہاں پر اس کے physical overview کی بات چلی رہی ہے تمہیں اس کا weight بھی measure کر کے آپ کو بتا جاتا ہوں گئیز یہاں پر آپ کو جو اس کا weight مل جائے گا وہ 196 grams مل جائے گا بات کرتے ہیں گئیز میں آپ کو 5000 mh کی battery ملتی ہے جس کے کارانے یہ تھوڑا بھاری ہو گیا phone میں نے اس کو 6-7 دن تک use کر رہا مجھے starting میں تھوڑا سا بلکی لگا تھا لیکن پھر میں اس سے used to ہو گیا آپ کو weight measurement میں تیدکہ دیکھنے کو نہیں ملے گی گئیز یہاں پر اس کے display کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو disappointment ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو display ملتا ہے وہ آپ کو 6.4 inch کا HD display ملتا ہے جو panel ہے گئیز وہ tft panel ہے یہاں پر آپ کو ips والا بھی panel دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو brightness ہے گئیز وہ ٹھیک تھا لیکن جو color accuracy وہ آپ کو اتنی بہتر دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ display فین ہیں تو یہ آپ کو phone disappoint کر سکتا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں sunlight کے اندر اگر آپ اس phone کو زیادہ use کریں گے تو جو آپ کو viewing angle سے وہ کمال کے دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ struggle کرنا پڑ جائے گا اور آپ اس کو direct sunlight میں use کرتے ہیں تو میں آپ کو یہی suggest کروں گا کہ اگر آپ یہ والا phone صرف display دیکھ کر لے رہے ہیں آپ samsung کا display دیکھ کر لے رہے ہیں کیونکہ اس میں samsung کا display نہیں لگا اس میں آپ کو tft والا panel دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں اگر ips بھی ہوتا تو بھی ٹھیک رہتا لیکن جو tft panel رہتا گئی اس کے جو color accuracy رہتی ہے وہ بالکل اتنی خاص نہیں رہتی ہے تو آپ کو یہاں پر بہت issue دیکھنے کو مل جائیں گے display کے طور پر اور آپ کے کیا thoughts ہیں آپ مجھے ضرور سے comment section میں comment کر کر بتائیے گئیز یہاں پر security کی بات کریں تو آپ کو back side fingerprint scanner مل جاتا ہے front side آپ کو face lock کا support مل جاتا ہے گئیز یہاں پر fingerprint کی speed کی بات کریں تو decent speed unlocking کی نہ زیادہ تیز ہے نہ زیادہ ہی کم ہے لیکن گئیز اگر یہ تھوڑی fast اور ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس range میں آپ کو realme c3 مل جاتا ہے then یہاں پر آپ کو narzo 10 مل جاتا ہے redmi noted مل جاتا ہے ان لوگوں کے fingerprint scanner سے اگر اس کو compare کریں تو گئیز ان لوگوں کا fingerprint بہت زیادہ fast ہے تو یہاں پر samsung کو تھوڑا اس پر work کرنا چاہیے گئیز یہاں پر face lock کی بات کریں تو یہاں پر samsung نے use کر رہا 8 میگا پکسل کا camera face unlock کے لیے بات کرتے ہیں اس کی speed کی تو decent speed ہے بہت زیادہ fast نہیں ہے تھوڑی سی better ہو سکتی تھی and گئیز ابھی تک آپ نے realme narzo 10 کا review نہیں دیکھا تو آپ اس والے review کو دیکھ سکتے ہیں link آپ کو آئی button میں مل جائے گا وہاں پر آپ دیکھے گا اس کا face lock کا جو speed ہے وہ بہت زیادہ fast ہے یہاں پر samsung کو تھوڑا ان سب چیزوں پر work کرنا چاہیے گئیز آپ کے کیا thoughts سے ان سب کے بارے میں آپ مجھے comment section میں comment کر کر ضرور سے بتائیے گا گئیز یہاں پر اس کی sound quality کی بات کریں تو میں نے ایک sample لیا آپ سن سکتے and یہاں پر میں نے ان کو headphone میں بھی سن کے دیکھا تھا تو decent ہے یہاں پر آپ کو زیادہ issue دیکھنے کو نہیں ملے گا price case آپ سے ٹھیک ہے guys یہاں پر اس کے camera section کی بات کریں تو آپ کو triple rear camera setup دیکھنے کو مل جائے گا with single led flashlight guys یہاں پر جو پہلا camera ہے وہ 13 megapixel کا camera جو کی main shooter ہے f1.8 aperture کے ساتھ guys یہاں پر جو دوسرا camera ہے وہ 5 megapixel کا wide angle camera ہے f2.2 aperture کے ساتھ and یہاں پر آپ کو 115 degree کا field view بھی مل جائے گا guys یہاں پر بات کرتے ہیں جو تیسرا camera وہ 2 megapixel کا depth sensor ہے یہاں پر میں نے کچھ sample لیا ہے have a look روزا کیا فکر میں نے کچھ sample کیا سو گائز یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا کیمرہ سیمپل یہاں پر آپ کو ڈیسینٹ پرفارمنس مل جائے گی بات کرتے ہیں گائز ایک ایشو دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو جب یہ آپ فوٹو کلک کر کے اپنے ہی فون میں دیکھیں گے تو اس کا جو ڈسپلے وہ ٹی ایف ٹی پہنا لے تو آپ کو جو کلر سے وہ اتنے شاپ نہیں دیکھیں گے اگر یہی فوٹوز اگر آپ کسی اوہر فون میں ٹرانسفر کرتے ہیں دن اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا چینج دیکھنے کو مل جائے گا میں نے اپنے ون پلس سکس میں سارے فوٹو ٹرانسفر کر کے دیکھے تھے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ اچھی کوالیٹی دیکھنے کو مل رہی تھی یہاں پر بات کر رہے ہیں اس کے سوفیر انفرمیشن کی تو آوٹ آف دا بوکس آپ کو انڈویڈ ٹین کا سپورٹ مل جائے گا ایف ایم ریڈیو بھی آپ کو اس میں مل جائے گا گیز یہاں پر اس کی پرفورمنس کی بات کریں تو آپ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ ہیوی یوزر ہیں تو یہ فون آپ کے لئے بلکل نہیں بنایا ہے کیونکہ جو پروسیسر یوز ہوا ہے وہ بہت پرانا اور لو اینڈ والا پروسیسر یوز کرا گیا ہے اس میں سناپ ڈریگن فور ففٹی یہاں پر اس کے انٹو ٹو منچمار سکور کی بات کریں تو ففٹی سیون تھاؤزنڈ اس کا سکور ہے جو کی بہت کم ہے ان پرسنلی یوزیج کے حساب سے میں بتاؤں تو یہ فون بہت زیادہ لیک کرتا ہے اگر آپ ہیوی یوزر ہیں تو نورمل ٹاسک آرام سے کر پائیں گے لیکن اگر آپ ہیوی یوزر ہیں تو آپ یہ فون بلکل بھی مسوچیے گا لینے کی کیونکہ اس کا یو آئی ہے وہ بھی لیک کرتا ہے ان اگر آپ نے اس کا من بنای لیا اس کو لینے کا تو آپ فور جبی والا ویرینٹ لیجئے گا تو وہ تھوڑا بہت آپ کو ہیلپ کر دے گا گیز یہاں پر جو پروسیسر ہے وہ بہت لو اینڈ والا یوز کرا گیا ہے بات کرتے ہیں اسی پرائنس ریج میں آپ کو اور بھی فون مل جاتے ہیں جیسے کی ریل می نارزو ٹین جس کا ریویو لائیو ہے اور یہاں پر بات کرتے ہیں ریڈی می نوٹ ایٹ وہ بھی آپ کو دس گیارہ آزار روپے مل جاتا ہے ریڈی می نوٹ سیون پرو وہ بھی مل جاتا ہے آپ کو اور یہاں پر بات کرتے ہیں ریل می سی تھیری وہ اس سے کم میں مل جاتا ہے جو آپ کو بہت بیٹر پرفومنس دیتا ہے یہاں ہی اگر ہم بات کریں گرافکس پرفومنس کی تو آپ کو ایڈرینو 506 مل جاتا ہے اور یہاں یہاں پر آپ نارمل گیمز کھیل پائیں گے بات کرتے ہیں پب جی کی تو میں نے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا لیے اور بہت جلدی اسی چینل پر میں اس کو لائیف کروں گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جیسے میں پب جی کا ویڈیو ڈالوں آپ کو سب سے پہلے وہ ویڈیو مل جائے یہاں پر میرے فائنل ورڈیٹ کی بات کروں تو میں آپ کو یہی کرنا تو یہ والا فون ان لوگوں کے لیے لیکن اگر آپ ہیوی یوزر ہیں ہیوی گیمر ہیں ان گیم کھیلتے ہیں بہت زیادہ کام رہتا ہے آپ کو فوٹو اوٹو کلک کرتے ہیں تو گائز یہ والا فون آپ کو پرفومنس سے بہت زیادہ لیک دے جائے گا ان گائز یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی میرے جتنے بھی ریویو کریں آنس تک ان جو بھی میں آگے کروں گا ریویو گائز وہ سارے ریال ہوتے ہیں یہ والا ریویو بھی ریال ہے یہاں پر مجھے کمپنی فون نہیں دیتی ہے میں موبائل شاپ سے فون لیتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتا ہوں then آپ تک جو بھی اس میں اچھائیاں ریتی ہیں جو بھی برائیاں ریتی ہیں وہ آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں گائز اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہو اس فون کو لے کر تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں and جو بھی ریویو ہیں ہمارے سارے ریال ریتے ہیں جیسے کہ نارزو ٹین میں بھی بہت ساری کھامیاں تھی تو میں نے اس کو بتایا کیونکہ وہ فون مجھے کمپنی نے پروائیڈ نہیں کرا تو میں اس کی بڑھائی کرتا ہوں میں اس کو ریال طریقے سے اچھے سے یوز کرتا ہوں then آپ تک ساری باتیں پہنچاتا ہوں guys میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ریال ریویو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ جب بھی میرے ویڈیو ڈالوں تو آپ تک نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے یہی پر بات کرتے ہیں انسٹاگرام پر اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈائریکٹ کوششن کریے اور آپ کو وہاں پر آپ کا جواب مل جائے گا سو guys آج کی ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then take care